بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں میں آپ سب لوگ خیدیت سے ہوں گے خدا کے لیے تھوڑا سا رحم کر لو یار تھوڑا سا رحم تھوڑا سا خود سے کوشش کرنے کی عادت ڈال لو آپ خود کی خود ریسپونسبلیٹی نہیں لے رہے اور آپ سمجھ رہے ہو کہ میں آپ کو ٹھیک کروں گا میں آپ کو بہترین کروں گا میں نے ایک ڈیفرنٹ طرح کی ریسرچز کی اور میں نے ایک بڑی کومی ریسرچ دیکھی میں نے دیکھا کہ لوگ ایک ویڈیو دیکھتے ہیں اور ہمارے ووٹس اپ نمبر پہ رابطہ کرنا شروع کر دیتے ہیں درہ در کالیں کرتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ یار یہ بندہ بھی تو ڈپریشن سے نکلا ہے اس نے بھی تو اپنی لائف بہتر کی ہے اب یہ ہماری لائف بہتر کرے گا دیکھو اگر کوئی بندہ آپ کو ایک روڈ میپ دے رہا ہے تو it doesn't mean کہ وہ آپ کے ساتھ وہاں اس روڈ پہ چلے گا وہ آپ کے ساتھ ہی چلے گا تو وہ باقی لوگوں کے ساتھ کیسے جائے گا ایک ویڈیو دیکھ کے میسجز کرنے سے کالز کرنے سے ہمارا کال جو اگر والیوم بہت بڑھ جاتا ہے میسجز کا والیوم بہت بڑھ جاتا ہے آپ دیکھو کہ یار میں ایک پروفیشنل لائف کوچ کی طرح کام کر رہا ہوں ایک ٹرینر کی طرح کام کر رہا ہوں ایک ایک ایسی سرویسز آفر کر رہا ہوں کہ آپ تھوڑا سا تو انڈرسٹائن کرو یار اس چیز کو ایک ویڈیو دیکھیں گے درہ در کال میسجز ہماری مدد کرے ہم پیسے نہیں دے سکتے ہم یہ نہیں کر سکتے ہم وہ نہیں کر سکتے میرا سوال ہی ہوتا ہے کہ آپ نے ہماری کوئی ویڈیو دیکھی ہے جی سر ویڈیوز بہت دیکھی ہیں اور میں گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں کہ انہوں نے کوئی ویڈیو نہیں دیکھی ہوتی ایک ایدہ دو دیکھی ہوتی ہیں اور اس پہ بھی عمل نہیں انہوں نے کیا ہوتا وہ کیا کرتے ہیں جی سر ہم نے ویڈیو دیکھی تھی آپ وہ بات کر رہے تھے نماز قرآن پڑھنا چاہئے اور جو ہے وہ اس سے ڈپریشن ٹھیک ہو جائے گا بھائی آپ نے تو پھر پوری ویڈیو دیکھی نہیں ہے آپ کو پتہ ہے کہ یار آپ کی اس حرکت کی وجہ سے ہم کتنے لاؤس میں جا رہے ہیں آپ کی اس وجہ سے ہم کتنے ڈپریشن میں جا رہے ہیں اب بات صرف رونے تک کی رہ گیا اور رونا بندوں کے آگے مجھے آتا نہیں ہے اور بتاؤ میں کیا کر سکتا ہوں آپ کے لئے کوئی دنیا کا ایسا انسان ہے جو فری میں آپ کو کوئی چیز دیتا ہے آج اس سب کے باوجود بھی ہم لوگ اس کام کو جو ہے وہ نون پروفٹیبل لے کے چل رہے ہیں نون پروفٹیبل مطلب ہم یہاں سے کوئی پروفٹ نہیں کر رہے ہیں اگر آپ سمجھو کہ اتنا نہیں کہ میں نے ایک گاڑی بھی خرید سکی اس کوچنگ کے کام سے میں نے اس کو صرف عبادت سمجھ کے کہہ رہا ہوں اور دوسروں کی مدد کی نیت سے کہہ رہا ہوں یہاں مسئلہ یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں آپ کی فیس بہت زیادہ ہے اور بھائی پہلی چیز تو یہ کہ ہمارے پاس تو کوئی فیس والا بندہ ہی شازو ناظر آتا اور اگر کوئی آتا بھی ہے تو وہ بھی یہی اسی چیز پر آٹا ہے کہ جی اتنے پرسنٹ کم کریں یہ کم کریں وہ کم کریں موسٹرز اٹھائیں تو نائنٹین پرسنٹ تک تو ہمارے پاس تو لوگ فری کے لیے آ جاتے ہیں اب جب یہ سارے لوگ فری میں آئیں گے تو ہم کیسے ان لوگوں کو فری کوچ کریں گے خدا کے لیے انڈرسٹینڈ کرو ایک چیز سمجھ لو آپ کہ آپ سب سے پہلے خود سے کوشش کرو اگر آپ سے خود سے کوشش کرنے میں بھی پرابلمز آپ کے سوٹوٹ نہیں ہوتے دھنائم ہیر سب سے پہلے جاؤ میری ویب سائٹ پر جاؤ وہاں اپنا جو بھی سوال ہے اس سوال کو لکھو اور ان ڈیٹیل لکھو میں اس کا جواب دوں گا آپ کو اس سے کیا ہوگا تاکہ اس سے ریلیٹڈ جو بھی کسی کا سوال ہوگا اس کو وہاں سے ہیلپ مل جائے گی تو میرے پاس جو لوگ آئیں گے وہ بہت کم آئیں گے دوسری چیز یہ کہ اگر آپ کا یہ بھی نہیں ہوتا تو پھر آپ کم از کم ایک مہینہ ویٹ کرو ایک مہینے بعد آپ ہمیں کہو کہ جو ہے نا وہ سر کے پانچ دس پندرہ منٹ دلوا دیں پندرہ منٹ تک یا بیس منٹ حد میں فری میں دے دوں گا لیکن اٹلیسٹ ایک مہینہ تو ویٹ کرو یار اب آپ اس طرف کی باتیں دیکھ رہے ہو اس طرف آ کر دیکھو اس طرف آ کر لوگ کہتے ہیں فیس کم کر دیں یہ کر دیں یار اگر ہمارے پاس بھی کوئی پانچ دس پندرہ بندے ہم سے رابطہ کرتے ہیں کوچنگ کے لئے تو میں بھی فیس کم کر دیتا ہوں ہمارے پاس تو روز کوئی تقریباً شازو ناظرے ایک بندہ آ جائے کبھی کبھار اب خود دیکھو ایک بندہ آئے گا اب کیسے اپنے ایکسپنسز کو پورا کرو گے سوچو یار ایک بندہ اگر نیکی کے گھر سے کرتا ہے کوئی چیز ہم کیوں اس کے اوپر تنقید کرتے ہیں کیوں اس کی چیزوں کو پورا بلا کہنا شروع کرتے تھے خود سے کوشش کیوں نہیں کرتے ہیں ناراض ہو کے مجھ سے مجھ سے ناراض ہو کے آپ کا کیا آپ کیا مل جائے گا آپ کسی اور بندے سے بھی کبھی ناراض ہوتے ہیں جب وہ آپ کو مفت وقت نہیں دیتا کوئی اور بندہ آپ کی نظر میں تو پھر یہ آپ میری جولی میں کیوں ڈھار رہے ہیں مجھ سے کیوں ناراض ہو رہے ہیں اگر جنگوں کو مفت میں وقت نہیں ملتا وہ دوست سے دشمن کی ہو جاتے ہیں وہ فرینیمی کیوں بن جاتے ہیں نہ کرو یار ایسے دکھ ہوتا ہے لوگوں کی دیکھ کے جتنے لوگوں کو بھی میں کوچ کرتا ہوں میں ویڈیو میں وائسز نہیں اپلوڈ کر سکتا یار آپ خود کہو گے کہ یہ تو باتیں ہم نے درجلوں ویڈیوز میں بتائی ہیں اب ایک اور چیز بھی ہے صرف دو منٹ دے دیں دو منٹ میں گارنٹی دیتا ہوں آج تک جتنے بھی لوگوں نے دو منٹ لیا ہے منیمم ٹائم سلوٹ جو ہم نے دیکھی ہے وہ بیس منٹ سے پلاس ہے یار آپ کسی بندے کے بیس پچیس منٹ لے رہے ہو آپ کو نہیں لگ رہا کہ آپ زیادتی کر رہے ہو اگر کوئی موز سے نہیں کہہ رہا تو it doesn't mean کہ یار آپ کسی برا کرتے جاؤ تھوڑا سا ان چیزوں کو سمجھ لو میں یار کسی کے ساتھ برا نہیں کرنا چاہتا میں کسی کے ساتھ اگر میری نیت مدد کیا ہے تو پلیز تھوڑا سا خود بھی کر لو میرے کوئی نان پکوڑے مشہور نہیں ہے کہ جو میں free for all سیل لگا دوں میرے بس دینے کے لیے وقت ہے بھائی وقت وقت بھی جو ہے نا وہ بھی ایک آپ کی product ہوتی ہے تو آپ یہ سمجھ رہے ہو کہ شاید دو منٹ دے دے گا تو اس کا کیا جائے گا آپ یہ سوچو کہ آپ سے پہلے کتنے لوگ دو منٹ مانگتے ہوں گے آپ سے پہلے کتنے لوگ پانچ منٹ مانگتے ہوں گے ہمارے پاس ہزاروں messageز ہیں دو منٹ دے دیں چار منٹ دے دیں ہمیں کوئی اتراز نہیں ہے ہم دیں گے ہم نے وعدہ کیا کہ ہم مدد کریں گے اور ہماری expenses جو بھی چیزیں وہ بھی تو understand کرو نا یار ان چیزوں کو بھی تو understand کرو کہ اگر کوئی اچھا انسان اچھا ہی کرتا ہے تو ہم کیوں اس کے ساتھ allegations لگا دیتے ہیں کہ یہ تو یہ نہیں کر سکتا یہ تو وہ نہیں کر سکتا اسے تو یہ نہیں کرنا چاہیے اسے وہ نہیں کرنا چاہیے ایک انسان اگر انسانیت کی مدد کرنا چاہتا ہے نا تو please اس کے لیے راستے کھولو یار اس کے لیے راستے بند نہیں کرو ہم یہ غلطی سب سے بڑی کر رہے ہیں ایک بندے کو ہماری ٹیم کہتی ہے جی سر ابھی بات کریں سر ابھی سر ویٹ کر لیں پہلی چیز تو یہ جو حقدر نہیں ہے اس کو ہم فری میں کوچ ہی نہیں کریں گے یہ ہماری تھوڑی سی ہے کہ ظاہر ہے ہر بندہ جو ہے وہ فری میں فری میں فری میں یہاں لینڈلورڈز بھی آتے ہیں فری میں فری میں اور ایک اور بھی ہے سر آپ کو فری ٹھیک ہو جائیں گے تو ہم آپ کو مالا مال کر دیں بھائی مالا مالا کرو فری میں کوچ اسی بندے کو ہوگا پہلی چیز تو یہ کہ جس نے پوری کوشش کی دوسری چیز یہ کہ وہ سچ میں حق دار تھا تیسری چیز یہ کہ اس نے کوئی بھی جو ہے نا وہ لائک قصر نہیں چھوڑی اور میں گارنٹی دیتا ہوں جو ویڈیوز دیکھ لے گا اور قصر نہیں چھوڑے گا وہ خود ہی اپنے مائنڈ کا ماسٹر ہو جائے گا مجھے پتہ ہے مجھے پتہ ہے لیکن اٹ لیسٹ ایک مہینہ آپ نے دینا ہے مجھے ساڑھے تین سال لگے ہیں خود کے مائنڈ کو ماسٹر کرنے کے لیے میرے پاس تو یار کوئی روڈ مائپ ہی نہیں تھا آپ کو تو روڈ مائپ دے دیا سارا یہ کر لو یہ کر لو وہ کر لو وہ کر لو ہر چیز آپ کو مل جائے گی آج کے دور میں اگر کوئی بندہ کہتا ہے نا کہ یار اسے پتہ نہیں ہے تو اس سے بڑا میں نہیں کہتا کہ کوئی انسان جاہل ہے آج کے دور میں انٹرنیٹ نے اتنی آسانی کر دی ہے یار اتنی چیزیں آپ کو انٹرنیٹ پر بہ آسانی مل جائیں گی آپ خود دیکھئے گا کہ آپ حیران ہو جائیں گے امریکہ میں ایک سٹڈی کی گئی اور دیکھا گیا کہ جو عام لوگ تھے ان کو وہ ڈاکٹروں سے زیادہ باتیں بتاتی تو آپ خود بھی کیوں نہیں ریسرچ کرتے آپ کیوں نہیں خود کو آگے لے کے جاتے آپ کیوں یہی سوچتے ہو کہ یار ہم نے اس بندے کے مفت ابھی ریسنڈلی اسی ویک کا واقعہ ہے اور زیادہ دور نہیں ہے دو تین دن کا واقعہ ہے ایک بھائی نے کونٹیکٹ کیا اور وہ تین مہینے سے ویٹنگ لسٹ میں تھا کہ مجھے یہ بندہ جو ہے وہ فری میں کوچ کرے گا اور تین مہینے میں جب میں نے پوچھا کہ ان تین مہینوں میں آپ نے کوئی میری ویڈیو دیکھی نہیں سر آپ کی ویڈیو دیکھ کے میں پینک ہو جائے تھا اور ان تین مہینوں میں وہ بندہ ہزاروں روپے کا ٹریٹمنٹ کروا چکا ہزاروں روپے کا کیا کیا کچھ کر سکا بہت کچھ کر سکا یار آپ جب کسی سے وقت لے رہے ہو تو بھائی اس وقت کی قیمت ہے اگر نہیں وقت کی قیمت دے سکتے تو آپ ویڈیوز دیکھو یار آپ وقت نہیں لوگے تو میرا فائدہ ہے میں اس وقت کو کہیں اور یوٹلائز کر سکوں گا میرے پاس بہت سے لوگ ہیں جن کو میں کوچ کر سکوں گا ہم ایک فری اور پیڈ کا کوٹا لے کے چل دیں یار اتنے پرشنٹ فری کریں گے اتنے پرشنٹ جو ہے وہ پیڈ کریں گے اگر سارے فری میں آ جائیں گے تو پیڈ کتنے پرشنٹ میں آئیں گے خود سوچو یہ تو بڑی کومن چیزیں ہیں یہ تو بڑی بیسک سی چیزیں ہیں پلیز خود سے کوشش کرو یار خود سے کوشش کروگے تو ٹھیک ہوگے خود کی ریسپونسیبیلیٹی لوگے تو ٹھیک ہوگے نا اور بتاؤ میری جان میں اور تم لوگوں کے لئے کیا کر سکتا ہوں بتاؤ اس سے زیادہ تو کچھ نہیں ہو سکتا نا باقی پھر دعا ہی ہو سکتی ہے تو دعا کر دیتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے وہ ذینی سکون عطا فرمائیں دعا بھی عمل سے ہی ہوتی ہے عمل کرو کہ تو ہی ذینی سکون ملے گا عمل کرو کہ تو ہی زندگی بہتر ہوگی اپنی زندگی کو بہتر کرنے کی کوشش کرو تمہارا کام ہے تم نے کرنا ہے کسی اور نے نہیں کرنا ویڈیو کا اعتطام یہی کرتے ہیں مشہ نیک یہ ہے ہم نے پوری دنیا کو ڈپریشن اور انزائٹی سے نکلنے کے لئے اویرنس دینی ہے کہ لوگ خود کو خود سے ٹھیک کر سکیں اپنا خیار رکھیے گا اسلام علیکم اللہ حافظ